بہت جان ہے اس سباہ میں بہت جان ہے لکھنوں کی سباہ کو اگر کہا جائے سب سے جاندار شاندار اور دمدار ہے تو ذرا بھی عتی شکتی آزادتی نہیں ہوگی اس لئے کہہ رہا ہوں بہت جان ہے اب تو یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں خاموش کہ آپ لوگوں نے اور خاص کر رہا کہ یوہ شکتی نے جس کا نترت یوٹ آئیکن آج کا چہرہ اور کل کا بھویشہ کا چہرہ ہمارے اپنے ہمارے پریبار کا اہم حصہ انگ اکلے شیادوں کے جلگے کو دیکھ رہا ہوں یہ جوش کو دیکھ رہا ہوں جو واقعی بہت ہی بہت ہی لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ فولوئنگ کیا ہوتی ہے ریسپیکٹ لیڈرشپ کے لیے کیا ہوتی ہے اور لیڈرشپ جو دیا ہے پیدا کیا ہے اکلے شیادہ نے وہ دنیا کے سامنے ایک مثال بن کر آیا ہے چاہے اتر پردیش کا ماملہ ہو اتر پردیش کے ڈیولپمنٹ کا ماملہ ہو اتر پردیش کے ورطمان میٹرو یا اتر پردیش کے بھویشہ کا ماملہ ہو آج بہت سارے لوگ ہیں دیش میں جو اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں کہ ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کیا ہے کروا دیا کیسے کیسے ہائی ویس بنوائے کیسے کیسے باقی سڑکے بنوائیں کیا کیا نہیں کیا ارے وہن لوگوں کو آ کے سیکھنا چاہیے کہ اتنے کم عمر میں ہمارا اپنا شاندار اور جاندار ہمارا اپنا بھائی اکھلے شیادوں نے کیا کیا نہیں کر دیا اور کیا کیا کر کے دکھایا صحیح معنی میں کہا جائے صحیح معنی میں اگر کہا جائے تو اکھلے شیادوں صحیح معنیوں میں رول موڈل ہیں دنیا کو آ کے سیکھنا چاہیے کرمتہ کے ساتھ امانداری کے ساتھ دیش کی بھاؤنا اور سیوہ کے ساتھ کیا کیا کام کیا اور کیا کیا کام کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں یہ آنے والے وقت میں جل سے جل پرورتن کے بعد نئی سرکار نئی ستہ نئی ستہ کے ساتھ نئی ویوستہ نئی ویوستہ کے ساتھ نیا بھارت اور نیا بھارت سے پہلے جب نیا پردھان منتری آئے گا اس وقت دیکھنا کہ ہماری بہن مائیواتی جی کا کمال اور اکھلے شیادوں کا دھمال کیا رنگ لائے گا آپ دیکھ لینا مائیواتی جی کا کمال میں اس گھڑی میں منچ پہ اپستھت امام صاحب کو تمام آدھنی اتیتی گنوں کو وششت اتیتی گنوں کو اور آج کا صحیح معنوں میں دورہ اور کل کا رشناطمک سجناطمک کراتمک کام کا بیڑا اٹھانے والے اکھلے شیادوں کو بہت 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 بدھائی دیتا ہوں تمام بھائیوں بہنوں کو تمام کارکرتاؤں کو تمام یوہ شبتی کو اور خاص کر تمام خواتین حضرات کو میں بہت بہت سلام کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں اور میں نے اپنی پتنی رامین پریوار کی مکھیا وہ جو آپ کے حوالے لکھنوں کے حوالے کیا ہے اکھلے شیادوں پریوار اور مائے واتی جی عجید سنگھ کا جو گھڑ بندہ نے اس کے حوالے کیا ہے آپ تمام لوگوں کے حوالے کیا ہے یقین مانیے یہ رامین پریوار کی ہماری گریہ منتری بھارت سرکار کے گریہ منتری پہ بہت بھاری پڑھیں گی یہ آپ بتا رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ صدیوں کے بعد ابھی میری ملاقات اپنی پتنی سے اسی سٹیج پہ ہوئی میں اس کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں میں خاص کر آیا ہوں یہاں پہ ایک تو ہمارا اکھلے شیادوں سے ان کے پورے پریوار سے بہت گہرا اور بہتی پاریوارک سمبند ہے دوسرا میں اکھلے شیادوں کا بہتی مرید ہوں بہتی قدردان ہوں بہت بڑا سمرتھک ہوں اور بہت بڑا پرشنسک ہوں تیسرا تیسرا یہاں پہ بہن مائیواتی جی آدھرنیہ مائیواتی جی جن کا ہمارے پریوار کو اور مجھے بہت سالوں سے ملتا رہا ہے ان کی بھی یہ اکشہ رہی کہ اگر اس وقت میں ان کے ساتھ نہیں کچھ کارنوں سے آپ آیا ہوں تو کم سے کم میں اپنے پریوار کو پریوار کے سب سے بڑے لیڈر سب سے بڑے ہائی کمانڈ کم سے کم اپنی پتلی شریمتی پونم سنا کو ان کے حوالے کروں ان کی ٹریننگ کے لیے اور پریوارک سمبند کو اور مضبوط کرنے کے لیے اس لیے میں یوہ شکتی کو کہنا چاہوں گا میں یہاں پہ کسی پارٹی کے جھنڈے تلے نہیں آیا ہوں میں یہاں پہ ایک سوشل اکٹیویسٹ ایک پولٹیکل اکٹیویسٹ کی حیثیت سے آیا ہوں جیسا ہمارے ادھووڈن میں ہمارے سنچالک نے کہا ہندوستان کا نیتا صحیح مانو میں میں ہندوستان کا نیتا نہیں بلکہ ہندوستان کا بیٹا ہوں اور آپ ہوا شکتی سے پریڑنا لے کر ان لوگوں سے پریڑنا لے کر اور اخلیش یادو کی بہت ساری باتیں سن کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس وقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو میرا پریوار اور میرا ہائی کمانڈ آپ کے ساتھ رہے گا دیش کی سیوہ کے لیے پریورتن کی گھڑی میں جو ہمارا لقش ہے نیا نترتور صحیح دشاہ نئی دشاہ اور ایسے لوگ سامنے آئے جیسے اخلیش ہیں میاویتی جی ہیں اور لوگ ہیں جو کی پرخچے اڑا دیں ان لوگوں کا جنہوں نے وائدہ کیا اور ایک بھی وائدہ پورا نہیں کیا وہ لوگ جو کھوکھلے وائدے وائدے کر رہے ہیں چاہے وہ پندرہ لاکھ کی بات تو جانے دیں وہ تو جملے بازی کہتے ہیں وہ یہ جملے بازی کے داتا یہ کیا کیا انہوں نے ابھی ابھی میں یوہ شکتی کو بتاؤں گا وہ دو کڑوں روزگار کی باتیں تو آپ سب جانتے ہیں جو وائدہ کیا لیکن دو کڑوں روزگار کے وائدے کے علاوہ ابھی ابھی چند روز پہلے عظیم پریم جی کا نام سنا ہوگا آپ نوہوں نے اور عظیم پریم جی میں خاص کا ینگر جنریشن کو یوہ شکتی کو بتا رہا ہوں وہ عظیم پریم جی کا اپنا سٹڈی گروپ ان کے انسٹیچوٹ کا کہتا ہے کہ دو سالوں کے اندر میں پچاس لاکھ یوہ بے روزگار ہوئے ہیں پچاس لاکھ کا مطلب اگر یوں سمجھاؤں تو اب زیادہ بہترین طریقے سے سمجھیں گے پچاس لاکھ یوہ اگر بے روزگار ہوئے ہیں تو اس کا معنی ہے پورے لکھنوں کی آبادی اور پورے پٹنا کی آبادی قریب کریں ملا کر جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں صحیح معنی میں اور وہ وائدے پہ وائدے کر رہے ہیں شوٹ اور سکوٹ پولیسی کر رہے ہیں کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور یہاں کہتے ہیں وہاں بھاگ جاتے ہیں پورے بھارت ورش میں ایک بھی لوگ تنتر میں دنیا کے کسی بھی لوگ تنتر میں بھارت ورش کے پہلے پردان منتری ہیں جو آج تک ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کیا ہے یہ پریس کانفرنس کرتے ہی نہیں ہیں کرتے تو ملی بھگت کی کرتے ہیں آج دھن شکتی کا پرواہ دیکھ رہا ہوں جن شکتی پہ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ دھن شکتی کا بہت زور آج کل میں میڈیا شکتی پہ بھی دیکھ رہا ہوں اس سے بہت درد ہوتا ہے چوتھا استم لوگ تنتر کا میڈیا اور میڈیا کو بھی اس قدر انہیں نے پرتان نہ دی ہے کانٹریکچول بیسس پہ کر دیا ہے کہ کئی بار آپ کے سامنے اصلی باتیں جاتی نہیں ہیں اور جاتی ہیں اتنی زیادہ کہ آپ تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ یہ پرچار تنتر کا حصہ بن جاتا ہے ہمارے کچھ لوگ بن جاتے ہیں ابھی ابھی آپ نے دیکھا وارانسی میں نامنکن ہوا اس کے پہلے روڈ شو ہوا وہاں دھن شکتی کا بہت دروپیوگ ہوا ہی ہوا لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا چاروں طرف چاروں دن جس طرح سے میڈیا اپنا پرچار و پرچار میں پرچار و پرسار میں لگی ہوئی تھی ایسا لگا جیسے بھارت کو دوسری آزادی مل گئی ہو یہ آخر کب تک اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ ساتھ آئے ہیں آپ کا یوہ نیتہ اکھلیش یادو ساتھ آئے ہیں ہماری اتنی میچورڈ اور گنی ودوان بہن مایواتی جی ساتھ آئی ہیں ہمارا ڈیشنگ دوست عجید سنگھ سامنے آئے ہیں اور سب سے بڑی بات اتر پردیش کیوں دیش کی جنتہ جناردن جیس طرح سے گڑبندن کے ساتھ آئی ہے مہا گڑبندن کے ساتھ آئی ہے تو پریورتن اوشیم بھاوی ہے یہ ون مین شو ون ٹو مین آرمی کا جانا نیتانت اوشک ہے اور ہوگا آج میں سن رہا تھا پتنی کے بھاشن کو سن رہا تھا پہلی بار سنا ہم نے ویسے گھر پہ تو اکثر سنتا ہوں جو بولتی ہیں گھر پہ صرف ان کی سنتا ہوں میری تو کوئی سنتا نہیں لیکن آج سنا اور اچھا لگا جو آج مشواہ دیکھ کر ان کا جوش دیکھ کر اور سب سے زیادہ یوہ شکتی کا سمرتن دیکھ کر میں گد گد ہو گیا اور مجھے پور مشواہ ہو گیا کہ میں نے صحیح جگہ راشت کی سیوہ کے لیے سماج کی سیوہ کے لیے دیش کی سیوہ کے لیے ایک دم صحیح جگہ اپنی پتنی کو ہاں بھیجا ہے آپ کے حوالے آپ کے لیے اور آپ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اخلیش کی ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے اخلیش مہایواتی جی کے گڑبندن کو بہت مضبوط کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ دیش میں پریورتن کی گھڑی میں وہ نئی سرکار نئی ستہ اور نیا لیڈرشپ نیا نترت اور نیا بھارت کی تیاری کے لیے اخلیش کے بارے میں جو میں دیکھتا ہوں اور ان کی شکتی پردرشن دیکھتا ہوں اور ان کے اندر جو انساشن دیکھتا ہوں تو تو میں اخلیش میں اخلیش کے اور سماجبادی پارٹی کے لیے خاموش میں اخلیش اخلیش ہمارا چھوٹا بھائی ہے پریوار ہے ہمارا اخلیش اور سماجبادی پارٹی کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ دمخم وہی چمخم وہی قد کاٹ وہی ہے تلوار پرانی ہے مگر کاٹ وہی ہے اور اس گھڑی میں میں امام صاحب کا بہت شکریہ دھا کرتا ہوں انہوں نے عزت آفزائی کی حوصلہ آفزائی کی بڑی اچھی اچھی باتیں کی آپ تمام لوگوں کا میں اپنی پتنی کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ بلکل صحیح دشاہ میں ہیں نئی دشاہ میں ہیں پورے آت مشواس کے ساتھ ہیں confidence and conviction کے ساتھ ہیں اوشیم بھاوی وجہی ہوں گی مجھے آج صاحب دکھائی پڑھا آئے اور صحیح معنی میں یہ چنہ پرچار کے سبھا نہیں دکھ رہی ہے بلکہ شریفتی پونن سنہ اخلیش یادو مانواتی جی کا یہ وجہ سماروں منایا ہوا جا رہا ہے ایسا دیکھ رہا ہے ہمیں اور آپ سے بس ایک آپ سے ایک آخری اپیل یہ موقع چھوکنے نہ پای یہ شترکن سنہ زندہ آباد سے پہلے بحاری باوز زندہ آباد سے پہلے پہلے آپ کا آباد ہونا یوپی کا زندہ آباد ہونا بحار کا زندہ آباد ہونا دیش کا زندہ آباد ہونا زیادہ ضروری ہے اس لئے آپ تمام لوگ زندہ آباد تو آپ کا بحاری بابو شترکن سنہ بھی زندہ آباد میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میں دیکھو ہم نے تو اپنی دوستی نبھائی ڈنکے کی چوٹ پہ آیا تھا اور آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ آیا دوست کے لئے سمانیوانی اور خاص گئی اور خاص کریں یوہ شکتی کے لئے بہت جان ہے اس یوہ شکتی میں لوگ آکے دیکھیں اور سیکھیں یہاں پہ کہ لکھنوں میں تو جان ہے لکھنوں کے یوہ شکتی میں بہت ہی جان ہے اور ایک یوہ شکتی کر ایک گھٹ اور ایک جھوٹ رہا تو یقین مانیے پریورتن میں کوئی دیری نہیں ہوگی جس طرح سے انہوں نے وعدے کیے سمارٹ سٹی سو لائیں گے کہاں ہیں اس سے زیادہ سو گناہ سمارٹ تو ہمارے اپنے یوہ شکتی ہے ہمارے لکھنوں سب سے سمارٹ ہیں پھر بھی انہوں نے روزگار نہیں دیئے سمارٹ سٹی نہیں دیئے کوئی وعدے پورے نہیں کیے اور ہمارے آرمی کو دیش کی سینہ کے اوپر جس طرح کے جس طرح کے پولیٹسائز کیا آپ سب نے دیکھا ہے ابھی جواب دینے کی گھڑی ہے اور آپ سب اگر ایک گھٹ اور ایک جھوٹ ہو گئے آپ ٹھان لے تو ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں آپ ٹھان لے تو ایمپوسبل کو پوسبل کر سکتے ہیں دھاپ دیتی ہے گردشے دورا زندگی احترام کرتی ہے اس جب موت سے ٹکراتا ہے موت جھک کر سلام کرتی ہے آپ کر سکتے ہیں یہ گھڑی چھوٹنے نہ پائے اس سے پہلے میں سمیہ اپنے وقت کی نزاکت کو سمجھتا ہوا اپنے بھائی یوہ نیتا یوہ آئیکون کو میں نمنٹرن دوں یہاں آنے کے لئے وہ بھی اس لیے کہ میں ان سے بہت کچھ حبید سے جان رہا ہوں بہت اچھا بولتے ہیں جیسے بہت اچھا کرتے ہیں اخلے شادو اسے درہ بہت اچھا بولتے ہیں وہ پوائنٹس میں اپنے سارے چھوڑ رہا ہوں ان کے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹس دیش میں کیا ویجن ہے اتر پردیش کا کیا ویجن ہے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ بتائیں اور ہم سب راشتہت میں جنہت میں کیونکہ جب میں آیا ہوں کسی جھنڈے تلے نہیں تو یہ مان کر آیا ہوں کہ ویقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے اور دیش سے بڑا کچھ نہیں ہوتا اس لیے دیش ہت میں ہم سب کو ساتھ چلنا ہے دیش ہت میں آئی ایم سم ملکا قدم بڑھائیں قدم ملا کر اخلیش یادو مائے عوضی جی کے ساتھ اور ہماری پتنین کی بھاوی سب ساتھ رہیں تاکہ ہم لوگ صحیح دشاہ اور نئی دشاہ کا سپنا ساکار کر سکیں نئے بھارت کا سپنا ساکار کر سیں اور یقینا نیا پردھان منتری یہ ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی تیس مہی کے بعد یہ جو ہے ون مین شو ان ٹو مین آرمی وہ نہیں ہوں گے اور وہ نہیں ہوں گے بھلے وہ گانا گاتے رہیں کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے لیکن اب وہ نہیں چلے گا آپ جانے دو ان کو اور نئے کو آنے دو یوہ شکتی کو آنے دو آج کے دن میری یہ اپیل ہے یہ سندیش ہے آپ تمام دو زندہ باد یوہ شکتی زندہ باد لخناؤ زندہ باد اتر پردیش زندہ باد بہار زندہ باد جائے بہار جائے اتر پردیش جائے ہند بہار زندہ 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 بہار زند